ملتان سلطانز بن گئے پی ایس ایل سیکس کے سلطان پاکستان سوپر لیگ کے سوپر ڈوپر فائدل میں پشاور ظلمی کو سنتالیس رنز سے ہرا دیا دو سو چھے رنز کے تاقب میں پشاور کی ٹین نو وکٹس پر ایک سو انسٹ رنز بنا سکی عمران طاہر نے ایک اوور میں تین وکٹس حاصل کر کے میس کا پانسہ پلٹ دیا عمران خان راول بلیسنگز کی دو دو وکٹس شویب ملک اٹالیس رنز بنا کر نمائی رہے ملتان کے جانب سے سوہیب مقصود نے پینسٹ اور رائیلی روسو نے پچاس رنز سکور کی سوہیب مقصود پی ایس ایل سیکس کے بہترین بیٹسمن اور بہترین کھلاری کا ایوورڈ لے اوڑی شہنواز دھانی امرجنگ پلئر قرار عمران طاہر کو سمارٹ ویئر آب دی ماچ اور رائیلی روسو کو بہترین ایننگ کھیلے پر خصوصی ایوورڈ دیا گیا بابر آزم پانچو چوبن رنز کے ساتھ ایونٹ کے ٹاپ سکورر شہنواز دھانی بیس وکٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے ایونٹ کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا کیا پی ایس ایل سیکس کے فاتح کپتار نے منجمنٹ کے اعتماد اور تیم ورک کو کامیابی کی کنجی قرار دے دیا محمد رزوان نے کہا کوشش تھی کہ پریشر کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں پشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاض کا کہنا تھا آخری اوورز میں رنز دیئے جس سے شیکست کا سامنا کرنا پڑا ملتان سلطانس کی جیت پر مدہ خوشی سے نحال ملتان میں شائقین سڑکوں پڑھنے کا لائے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ منچلوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگ رہے سوشل میڈیا پر بھی مدہوں کے جانب سے ملتان سلطانس کی ٹیم کو مبارک بات کا سلسلہ جاری قومی کرکٹ ٹیم میشن انگلینڈ کے لئے تیار ابو دھابی میں موجود سکاٹ کی عراقین خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور روانہ فلائٹ سب نوہ بجے قومی ٹیم کے لاہور میں موجود عراقین کو لے کر انگلینڈ جائے کی ملک بھر میں کرونا سے چوالیس افراد انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ایک ہزار باون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا سے مجموعی امواد بائیس ہزار اکسو باون ہو گئیں جبکہ کیسز نو لاکھ باون ہزار نو سو سترہ ہو گئے مصبت کیسز کی شرح دو آشاریا دو دنو فیصد رہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتالیس ہزار نو سو چوبیس ٹیسٹ کیے گئے نواز شریف کی اپیلیں خارج نیپ ریفرنسز میں سزائی بحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر پاروخ اور جسٹس محسن قیامی نے محفوظ فیصلہ سنایا مشرف سمیت شار عدالتی فیصلوں کا حوالہ شامل کہا سپریم کورٹ کہہ چکی مفہور حق سماعت کھو دیتا ہے نواز شریف سرنجر کریں تو اپیل بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنسز میں دس اور الازیزیاں میں سات سال سزا سنائی تھی امران خان کی پوری کوشش ہے نواز شریف کو واپس لائیں شیخ رشید کی پروگرام مائٹ ایریشن میں گفتگو کہا ابھی تو فیصلہ نواز شریف کے خیلاف ہے عدالتی فیصلوں پر کوئی بات نہیں کر سکتا بیرسٹر علی زفر نے کہا فیصلہ نواز شریف کے خیلاف گیا کوئی ریلیف نہیں ملا عدالت نے کہا نواز شریف عدالت سے بھاگ گئے دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں نئی عدالت فیصلہ کرے گی کہ سمات ہو سکتی ہے یا نہیں آرمی شیف کا سرکاری دورہ جرمنی جنرل قمر زاوید باجوا کی جرمن وزیر خارج جس سے ملاقات آئی ایس پی آت کے مطابق آرمی شیف نے کمان اینڈ سلاف کالج کا دورہ کیا پاکستان کو درپیج خطرات کی تدارک کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا کہا حکومت دیگر ریاست اداروں سے مل کر ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کورشاں ہیں پیچیدہ علاقائی مسائل کا حل عالمی تعاون سے ہی ممکن ہے بھارت کو شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں موکی کھانا پڑی پاکستان کو دہشتگردی کے تراظر میں نشانہ بنانے کی سازش ناکام ہو گئی اجلاس میں بھارت نے تنظیم کے پروٹوکول میں پاکستانی کل آدم تنظیموں کے نام ڈالنے کی کوشش کی فیٹف کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی کیا جو دیگر ممالک میں مسترد کر دیا بھارتی وزیراعظم کی جمعو کشمیر کے خصوصی ریاستی حیثیت بحال کرنے پر کام شروع کرنے کی یقین دہانی کشمیری رہنمائی الیکشن سے پہلے ریاستی حیثیت بحال کرنے کے مطالبے پر ڈٹ گئے مودی کی زرصدارت غیر قانونی زرقبضہ جمعو کشمیر پر آر پارٹیز کانفرنس نئی دہلیمی کانفرنس میں صرف بھارت نواز کشمیری جماعتوں کو دعوت دی گئے مشریر ورائق قومی سلام تھی موید یوسف نے بھارت کو فستائی ریاست قرار دے دیا نائنٹی جو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو میں کہا پانچ اگست کا اقدام بھارت کے جانب سے بڑی غلطی تھی پاکستان کے بغیر کشمیری کا معاملہ نہیں بڑھ سکتا بھارت کو مو کی کھانا پڑے کے امریکہ اور ایران میں حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود سرد محری برقرار امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایوان کے ساتھ کئی اہم اور سنجیدہ معاملات پر اختلافات برقرار ہیں ویانہ مذاکرات میں ایٹمی معاہدے میں واپسی اور پابندیوں کے مرحلے وار خاتمے کے طریقہ کار پر اختلافات ہیں اتفاق نہ ہوا تو نیا لاحے عمل تیہ کرنا ہوگا افغان صدر اشرف غنی کا دورہ امریکہ آج امریکی صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤز میں ملاقات کریں گے یہ ملاقات میں افغانستان سے غیر ملکی افواش کے انخلاء اور بات کی صورتحال پر گفتگو کا امکان ہے سعودی وزارات حج عمرہ کے طرف سے خوش قسمت آزمین حج کے ناموں کا اعلان آج ہوگا حج درخواستوں کی وصولی گزشتہ روز بند کر دی گئی تھی کرونا کی وجہ سے صرف ساتھ ہزار سعودی شہری اور مملکت نے مقیم غیر ملکی حج کر سکیں اور کینگ آف پاپ میوزک مائیکل جیکسن کو مداہوں سے بچھوے بارہ برس بید گئے مائیکل جیکسن نے گلوکاری گیت نگاری اور منفرد رق سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی دوہزار نو میں صرف اکامن برس کی عمر میں چل بسے ناجون آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ عالمی امن و استحقام کا دارمدار خطے کے درینہ تنازیات کے حل میں ہیں علاقہ تنازیات اور چیلنجز کے حل کے لیے با مقصد عالمی حمایت ضروری ہے اسلام آباد سے تیار کردار ریپورٹ دیکھیں آرمی چیف جرمنی کے سرکاری دورے پر برلن پہنچے جہاں انہوں نے جرمن وزیر قارج رہی کو ماز سے ملاقات کی آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں بہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال سمیت امغان ام عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ مختلف شعبوں میں بہمی تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور بھی زیر غور آئے جنرل قمر جاوید باجبہ نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے پاکستان جرمنی کے ساتھ مختلف شعبوں میں بہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہا ہے جرمن وزیر خارجانے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور جرمنی کی جانب سے مختلف شعبوں میں بہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اعادہ کیا آرمی چیف نے ہمبرگ میں واقعی چیف جرمن کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا دورہ بھی کیا جہاں کمانڈنٹ نے ان کا استقبال کیا انہوں نے جرمن کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں طلبہ اور فیکلٹی ارکان سے خطاب کیا آرمی چیف نے پاکستان کی علاقائی اور داخلی سیکیورٹی کے پہلوں سمیت درپیش چالنجز اور خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے اظہار خیال کیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عالمی امن و استحکام کا دار و مدار خطے کے دیرینہ تنازیات کے حل میں ہے علاقائی تنازیات اور چالنجز کے حل کے لیے بمقصد عالمی حمایت ضروری ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے کرونا وائرست نمٹنے کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کوششیں کی جس کے مصبت اسرات مرتب ہوئے